اس آیت میں بہت سے مفسرین کی رائی یہ ہے کہ یا ایوہر نزین آمنو سے مراد اہل کتاب ہیں کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تو تھے یا ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اب اس رسول پر ایمان لے آؤ قصر تو یہی رہ گئی نا خاص طور پر اگر آپ عیسائیوں کو دیکھیں وہ انجیل تک کو تو مانتے ہیں تورات کو اور انجیل اور حضرت عیسیٰ سمیت پشلے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور قرآن کو نہیں مانتے تو ان پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے دو حصے عطا کرے یہ دگنہ آجر ہے سورہ قصص میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اہل کتاب سے کہا گیا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنہ آجر وہاں دے گا یوتکم مراتین اللہ تعالیٰ دو مرتبہ تمہیں آجر سے نوازے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اور تمہارے لیے وہ نور مہیا کر دے گا جس میں جس کو لے کر تم چل سکو گے یعنی وہ آخرت کے مراحل تیع کر سکو گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَرْتُمْ بَخْشْ دَيْگَا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان لِأَلَّا يَعْلَمَ آهْلُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَغْدِ اللَّهِ تاکہ اہلِ کتاب یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے یہ نہ سمجھیں کہ اب آخری نبی جو آئے ہیں وہ چکے آگئے بنو اسماعیل میں سے تو اب ہم تو ہر خیر سے محروم ہوگا یا اللہ کا خیر سارا کا سارا مل گیا ان کو تم اگر اس رسول پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل عجر دے گا وہ خیر کے دروازے تو تمہارے لیے اب بھی کھلے ہوئے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاء اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے فضل تو کل کا کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اسی کے اختیار میں ہے اور وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے فضل والا ہے اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا سورة المجادلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلًا لَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِئِ اِلَى اللَّهُ سُن لی ہے اللہ نے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے زگر رہی تھی اپنے خامند کے مسئلے میں وَتَشْتَكِئِ اِلَى اللَّهُ وہ شکوا کر رہی تھی اللہ سے وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا اللہ تعالی آپ دونوں کی جو گفتگو تھی اور جو بحث تھی اس کو وہ سن رہا تھا اِنَّ اللَّهُ سَمِعُ بَصِيرٌ اللَّهُ سُننے والا ہے دیکھنے والا اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خاص واقعہ بھی ہے ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوئی خولہ بن تسعالبان کا نام ہے اور ان کے شوہر کا نام عوث بن سامت ہے رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں انساری ہیں وہ شوہر جو اپنی بیوی کے بارے میں ایک کہہ بیٹھا کسی وقت کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹ کسی کو اپنی ماں بیوی کو اپنی ماں کہنا جو ہے عربوں کے نزدیک اس معاشرے میں پھر وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی کسی عورت کو اپنی ماں یا اس کی کوئی اس کے عذب کے قصابل پرار دے دینا تو جب یہ معاملہ ہوا اس سے پہلے کوئی ایسی سیچویشن سامنے نہیں آئی تھی تو وہ عورت آئی حضرت سالبہ خولہ بن سالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو آپ میری رہنمائی فرمائیں اب کیا دین کا حکم ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہی ہے جو اس سے پہلے چل رہا ہے ابھی تک تو کوئی اللہ نے اس کے بارے میں کوئی صراحتاً کوئی حکم نازل نہیں کیا تو یہی سمجھا جائے گا علیتگی ہو جائے گی تو وہ کافی چیخی چلائیں کہ یہ تو انصاف نہیں ہے اور اس طریقے سے جو ہے گھر تباہ ہو جائے گا اور یہ اس نے ایک جملہ ہی کہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اگرچہ شکوے کا انداز تھا اس کا اللہ کے ساتھ بھی تھا لیکن چونکہ وہ واقعیتاً اس وقت اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور اندر سے دکھی تھی تو اللہ نے اس دکھی دل کی فریاد سنی اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور جس میں پھر اس سلسلے میں تفسیدی احکامات آ گئے فرمایا اللہزین یظاہرون منکم من نسائیم اس کو کہتے ہیں زہار زہار شریعت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لئے میری ماں کے برابر ہو یہ زہار ہے تو اللہزین یظاہرون منکم من نسائیم تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھے ہیں انہیں اپنی ماں کے مثل قرار دے بیٹھے ہیں اس سے وہ بیویاں مائیں نہیں بن جایا کرتی ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنہ ہے اور یقیناً یہ لوگ جو زبان سے یہ بات انہوں نے کی ہے اپنی بیوی کو قرار دیا ماں کے مثل تو یہ ایک ناپسندیدہ بات ہے مکروح بات ہے جو انہوں نے کی ہے اور یہ جھوٹی بات ہے غلط بیانی بھی ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُوْ وَغْفُورْ اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے بخشنے والا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا اب اگلی آیت میں اب اس کا کفارہ بیان ہو رہا ہے جو شخص یہ کر دے ایسا کر بیٹھے ایسی بات کہت دے زبان سے تو بیوی حرام تو نہیں ہوئی لیکن اب اس سے اسے ایک کفارہ ادا کرنا پڑے گا ایک سزا جو ہے اس کی وہ ہے اللہ کی طرف سے تیر کہ ایسی غیر محتاط غیر ذمہ دارانا بات زبان سے نکلی کیوں وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ جو لوگ اپنی عورتوں سے بیویوں سے زہار کر بیٹھے وَسُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا اور پھر اعادہ کرنا چاہیں اس چیز کا جس جو انہوں نے کہا ہے یعنی وہ واپس لوٹنا چاہیں مراجعت کرنا چاہیں بیوی کی طرف فَتَحْرِهُ رَقَبَتِ مِنْ قَبْلِ يَنْ يَتَمَاسَا تو پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں ذَالِكُمْ تُو عَضُونَ بِهِ یہ وہ چیز ہے مسلمانوں کے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیبٍ جو کچھ تم کرتے ہو اور جسے یہ میسر نہ ہو کہ وہ کسی غلام کو آزاد کرسکے تو پھر یہ ہے کہ وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے لگا تار وغیر کسی بریک کے مِنْ قَبْلِ يَتَمَاسَا ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے فَمَلَّمْ يَدْ فَاِتَعَامُسِ تِينَ مِسْكِينَ اور جس کے لیے یہ بھی ممکن نہ ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تینوں آپشنز ہیں ذَلِكَ لِتُمِّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین پختہ رکھو اللہ اور اس کے رسول پر وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَلِيمِ کافروں کے لیے دلتناک عذاب ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُ دُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان سے محاذارائی کرتے ہیں قُبِتُو کَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وہ ذلیل و خار ہوئے ہیں یا ہو جائیں گے جیسے کہ ذلیل و خار ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے جنہوں نے رسولوں کے مخالفت کی تھی سابقہ رسولوں کی وہی کچھ انجام انہی کا بھی ہوگا وَقَدْ انزلنا آیاتِ بَيِّناتِ اور ہم نازل فرما چکے ہیں روشن آیات واضح آیات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ کافروں کے لیے ہے رسوائی کا عذاب يَوْمَ يَبْعَثُونَ اللَّهُ جَمِيعًا جس طرح اللہ تعالیٰ اٹھائے گا انہیں سب کو اکٹھا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُونَ اور جتلا دے گا انہیں جو عمل بھی انہوں نے کیے ہوں گے احصاہ اللہ وَنَسُو اللہ نے ان کے تمام عمال گن کر رکھے ہیں وہ فراموش کیے بیٹھے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن شَهِيد اور اللہ ہر شئے پر گواہ ہے ہر چیز اللہ کے سامنے أَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں مَا يَكُنُوا مِن نَجْوَا سَلَا 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 اِلَّا هُوَ رَابِعْهُمْ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین کے درمیان مگر ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ میں بعض بہت اہم مجلسی احکام آئے ہیں وہ احکامات کے جن سے ہی جو منافقوں کا ایک خاص طریق وارداد تھا اسے کرب کرنے کے لیے اسے توڑنے کے لیے اسے جو ہے غیر محصر بنانے کے لیے کچھ حکامات دیئے گئے منافقوں کا معاملہ کیا تھا حضور کی محشفی میں جب تشریف بیٹھے ہوتے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں تو وہ آپس میں اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے خسر خسر کرتے رہتے تھے ایک دوسرے کے کان میں کبھی آنکھوں آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں ان کا اصل مرض یہ تھا کہ اب رسول کی طاعت ان پر شاگ گزرتی تھی تنانچہ اب حضور کوئی حکم دے رہے ہیں کوئی قرآن کی آیت سنا رہے ہیں اس پر وہ آپس میں کوئی کومنٹ ہو رہے ہیں پاس کر رہے ہیں تو یہ نجوہ ہوتا ہے دوسروں سے الگ ہو کر کوئی سرگوشی کرنا خسر خسر کرنا کان میں خفیہ طور پر مفتگو کرنا تو اس کو کنڈیم کیا گیا ہے وہی طریقے سے شدت کے ساتھ مَا يَقُونَ مِن نَجْوَا سَلَا 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 اللَّهُ وَرَابِعُ ہوں نہیں ہوتی یہ اس قسم کی خسر خسر اور سرگوشی تین کے درمیان مگر وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے وَلَا خَمْسَتِنِ اللَّهُ وَسَعْدِسُهُمْ اور نہیں یہ ہوتا معاملہ پانچ کے درمیان مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے وَلَا اَدْنَا مِنْزَالِكَ وَلَا اَكْسَرَ اور نہ اس سے کم لوگ ہون یا اس سے زیادہ